اب ہم بات کریں گے ورلڈ ووٹر ڈے کے حوالے سے بلکل جی آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یومیں آپ عالمی یومیں آپ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو منایا جا رہا ہے اس کا مقصد دنیا بھر میں رہنے والے ہر انسان کو صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا اور آنے والی نسلوں کے لیے پانی کو محفوظ کرنا ہے پاکستان انہوں مالک میں شامل ہے جہاں پر نہ صرف جو پینے کا پانی ہے اس کے مسائلیں بلکہ زیر زمین پانی کی سطح بھی کم ہو رہی ہے دنیا بھر میں اگر بات کی جائے تو ڈیڑھ ارب سے زائد افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی صرف پندرہ فیصد عبادی کو پینے کا صاف پانی میں اثر ہے اور ایٹی فائی پوسنٹ لوگ جو ہیں وہ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں آلودہ پانی پینے سے آپ کو پتے جو بیماریاں ہیں اس سے ہزاروں افراد جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں پاکستان اپنی سرزمین سے جو گزرنے والا سالانہ 145 ملین ایکٹر جو ووٹر ہے اس کا صرف 10% تک زخیرہ کر سکتا ہے اور دوسری جنب جب ہم گرمی کے بڑھنے سے بات کریں تو گلیشیوز تیزی سے پگل رہے ہیں آپ کو پتے ہیں اور لاکھوں افراد ہر سال ان کو سیناب کا سامنا کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسورس انسیٹیوٹ کے مطابق جنوبی ایزیا موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا بلکل 2050 تک وہ اپنی 50 فیصد جو گندم کی پیداوار ہے ساؤڈ ایزیا وہ کھو سکتا ہے یہ بھی کہتی ہے سوالے سے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پاکستان جیسے ممالک کو کس قسم کے پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے ڈاکٹر علی گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت احمد علی گل صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ ماہر ہیں ابھی امور کے ان سے ایک تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں کیا ایریشیٹیوٹس لیے جا سکتے ہیں کیا اب بھی کچھ نہیں بگڑا یا ہم بہت کچھ گواں بیٹھیں اس معاملے میں گل صاحب سے موجود ہے گل صاحب گوڈ مارننگ آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں دی ارحمد اللہ thank you so much for having me you're most welcome sir thank you very much hope آپ نے انٹرو سنا ہی ہے صاحب پلیز ہمیں بتائیے آج کے دن کی امپورٹنس پاکستان کو لے ایک دو چیزیں جو آپ نے ملچکھی ہیں وہ تو بہت زیادہ آپ نے کانٹیکسٹ اس کے بتا دیئے especially climate change کے کانٹیکس پہ اس کا ایک پھرا background جو ہے وہ باتا چلوں کہ United Nations نے formally 2007 میں بتایا تھا کہ access to safe drinking water is a very fundamental human right تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو it is important for us to ensure کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس کے پاس safe clean drinking water اور sanitation اس کا ایکسس ہو so it really emphasizes کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمارا 90 to 95% جو پانی ہے وہ agriculture کے لیے استعمال ہو رہا ہے اسوال agriculture sector سے ہماری بڑی شکایت یہ ہے کہ ہماری agriculture میں جو irrigation کی practice ہے flood irrigation وہ بہت wasteful ہے ہمارا بہت سارا پانی جو ہے وہ جس طرح کی ہم دعاتے ہیں وہ کئی دفعہ ہمارے ان علاقوں کی water پانی استعمال کرتی ہیں تو ہمیں اپنی جو water سٹریس ہمارے انپیز ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ مزید پناب ہوتے جائے اس کے حساب سے چینگز کھاندے کی ضرورت ہے اور ایرگیشن اف جنج کھاندے کی ضرورت ہے اور جس طرح ابھی آپ نے میں کہ ہمارے جو شہر ہیں ہمارے herbane areas ہیں ہمارے ہر آس طور پہ گراؤ ورٹر کا استعمال بہت زیادہ اور گراؤ ورٹر ہے وہ ہی ایریہ میں بہت زیادہ دیگلی یہ ہمارے بڑے شہر ہیں تو آپ امیجن کر ستے ہیں کہ جو زیادہ وٹر سکریسٹ ایریاز ہیں ہم یعنی راجن پورتھر پاک کے اور اس طرح کے ایریاز کے بات بھی نہیں کرے ابھی ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ پاکستان کے پاس انفرچونیٹلی پانی کو زخیرہ کرنے کی اس طرح سے اب سہولیات یا کہلے ہماری پرائیورٹیز کا وہ حصہ نہیں ہے دو کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں لانگ ٹرم میں سوچیں تو یہ اچھے طریقے سے یہ جو کلائمٹ چیچ کا ایمپیکٹ ہے یہ پانی کو سیف کرنا ہے اس کو بہتر انداز میں اگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سٹیٹ لیول کے اوپر بھی اور اوورال بھی ہماری پرائیورٹی میں کتنا ہی چیز شامل ہونی چاہیے جو پاکستان اتنا پانی گزرتا ہے ہم اس کا صرف ٹین پرسنٹ زخیرہ کر پاتے ہیں سو اگر ہم اس کو بہتر سٹیٹیجی کے تحت اگر سٹو کریں تو ہم بہت سائی چیزوں میں اپنی اکانومی کو بھی سہارا دے سکتے ہیں پانی کو بچا کر بہت بہت امپورٹن پوائنٹ پوائنٹ ہے آپ کو گروہ اس کے اندر جو اپنے پاس اوپر دیکھر موانشن کے موانشن کے اوپر بہت بڑا چالنج ہے اور جبکہ فیوچر حدیث بات کروکہ اگر آپ کو جانتے ہیں کہ جو سنوال فال ہے اور جو اٹھے تھی جانتے ہیں ریشو آف سنوال فال وینفال چین ہو جائے گیرے تو ہماری چوارج کیلئے اس کے لیے نا صرف بہنے جانتے ہیں اندرہ بہت ہی بہت ہی آئیے مجھے لئے جانتے ہیں جن کے لیے 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 واترستور اور اس کو ہم سنوال فالکہ ہم سب کو فائلہ پر بہت ہی بدانا ہے گرین انفرسٹرکچر بنانا ہے چیزیں بہت ہوتے جاتے ہیں اور یہ بہت ہمارے جہاں پہ سراب آتا ہے لیکن ہم اس پانی کیوں باہی کلاتا ہے اور اس پانی کو کسی بھی تلیکی سے ہم سٹور کیا سراب اس دنے فاق دو سراب کی سراب کا اس میں ہمارے سن پھران دی ایسان سراب سے لے کے نیچے یہ پنجاب کے علاقوں سے سندھی علاقے سے جہاں پہ سراب کی طرح سراب کی طرح کیا تھوڑا سا اپنے مائک کو آپ قریب کیجئے گا تھوڑا سا اپنے مائک کو قریب کر کے پلیز اپنی بات مگمال بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہوئی ہے آپ نے سے بولا ہے میں چہتے ہیں میں کہنا چاہتا تھا کبہ سارے ایسا اللہ کے خاص کرکے جو ہماری ہیل ٹورئنٹ والی بیلت جہاں پہ دی اے کان ڈی جل را رضل اور اس کے لاؤہ نیچے بلو جستان کے بھی کچھ اللہ کے ہیں اور سندھ کچھ اللہ کے ہیں جہاں پہ خلاش لڈنگ کی بیرہ سے کافی نقصان گوا کشلے ساتھ اور انہی اللہ کے اندر پشک سالی کا بھی مسئلہ ہے. اگر وہاں پر نوکل نیویل کی اوپر سٹوریجز بنائیں چھوٹے ڈامز بنائیں تو وہاں پر کافی وارٹر اگلیویلیٹی سے ریلیٹڈ ایشیوز جو ہیں وہ سال ہو سکتے ہیں. اچھا علی ایک بڑا فنڈیمنٹل پروبلم ہے ہم نے ابھی پولیسی بھی بنائی اور ہم ہمیں اپنی ورنیلیویلیٹیز کا بھی اندازہ ہے ہمیں اس کی سٹرٹیجیک جو امپورٹنس ہے اس کا بھی اندازہ ہے کہ پانی سٹرٹیجیکلی ہماری اس وقت کیا پوزیشن ہے اور پچھلے دروں میں تو انڈس وارٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی سن رہے تھے کہ انڈیا is about to violate it and somehow they do ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے منپلیٹ ہو رہی ہے اس کو لے کر پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ پولیسیز تو ہم بنا لیتے ہیں ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے ایمپلیمنٹ نہیں کر پاتے somehow ہمیں اپنے حالات اجازت نہیں دیتے ہمیں اپنی سٹرٹیجیک جو situation ہے وہ اجازت نہیں دیتی priorities بھی somehow نہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ how to proceed in this particular situation اس situation کے اندر جو انڈیا کے ساتھ ہمارے انڈس وارٹر ٹریٹی کے ایشوز ہیں ان کو تو بہت سیریس پی ٹیک اپ کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ cross basin divergent جو جس طرح وہ کر رہے ہیں وہ کافی پہ اکترہ سے بڑی بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے اور اس کو جسٹیفہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا implementation اب صحیح کہہ رہے ہیں one of the biggest thing جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو ہم نے پاکستان کے اندر پانی کو ایک free unlimited infinite source کے طور پر treat کیا ہوئے بلکل وہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ یہ بہت ویلیوبل اور فائنائیٹ سورس ہے آس وار پہ فیش وارٹ ایک بہت ویلیوبل اور فائنائیٹ بیسورس ہے اور اس طرح ہم گرانڈ وارٹ کی بات کریں گرانڈ وارٹ ایک طرح سے ہمارا سیونگز اکاونٹ ہم اس میں سے سیونگز اکاونٹ میں سے ویڈراؤ تو کر رہے ہیں لیکن اس کو ہم بھی چارج نہیں کر سکتے تو that's really important way to look at water as a very valuable بیسورس اور نہ صرف آج کل کی جنیریشن کے لیے یہ ہماری ہماری فیشور کی جنیریشن کا بھی حق ہے اسی پانی کی اوکر جس کو ہم بے درے کے استعمال کہہ رہے ہیں جو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کلائمٹ چینج کے اندر کانٹریبیوٹر اتنا بڑا نہیں ہیں بڑ پاکستان نے نقصان بڑا اٹھایا ہے کیا انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان جیسے ممالک کو کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہے یا ہم ان کی ایکسپرٹیز سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے صورتحال میں پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کلائمٹ چینج کے لیے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا اپنے اندر بہت سارے ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر چینجز لے کے آنا کہ ہم کلائمٹ چینج کے اندر جو کلائمٹ کے اندر جو تبدیلی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے اس اڈاپٹیشن کے لیے ہمیں ظاہری سی بات ہے کہ اس میں ریسورسز لگیں گے انویسمنٹ چاہیے ہوگی اور ہمیں فائنانسیگ کی ضرورت ہے اور اس فائنانسیگ کے لیے ہمیں جو اس کی انٹرنیشنل میکنیزمز ہیں اس کو بہتر فریقے سے ایکسس کرنے کی اور اس کو کمیونٹیز تک اپنی پہنچانے کی بہت سک ضرورت ہے آپ اس کے میکنیزم سے سکو ایم شکریہ 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 شکریہ